بسکار کسان بھائیوں میں پیار مینا آپ کا دوست آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل راجستان فائدی کا سودا کے اوپر کسان بھائیوں آج ہم بات کرنے والے ہیں گیر وقصے کی سیٹنگ کے بارے میں آج ہم آپ کو کوئی مسین کے بارے میں جان کر نہیں جائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گیر وقصے کی سیٹنگ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں گیر وقصے کی سیٹنگ کا مطلب ہے کہ پیچھے اس طریقے کا گالہ ہوتا ہے اس گالے میں جب آپ فصل ڈالتے ہو تو وہ مسین اندر کی طرف فصل نہیں کھیچتی ہے جتنی سپیٹ سے نہیں کھیچتے ہیں یا دو دو آج میں لگا کے آپ کو فصل کو دکھونا پڑ رہا ہے تب بھی فصل اندر کی طرف نہیں جا رہی ہے تو آج ہم اسی سمسے کا سمادان کریں گے کئی مسینوں میں اس طریقے گیر وقصے آتے ہیں جسے اسٹار والا گیر وقصہ کہتے ہیں اور کئی مسینوں میں دوسرے طریقے گیر وقصے آتے ہیں جیسے کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں اس طریقے تھری سٹار کا گیر وقصہ بھی آتا ہے ہانڈی والا گیر وقصہ بھی آتا ہے سبھی طریقے گیر وقصے آتے ہیں تو سبھی گیر وقصوں پر یہ سیٹنگ لاغ ہوگی جو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو ساتھیوں آپ اس طریقے سے گیر وقصہ ہوتا ہے اور کئی کئی مسینوں میں یہ دکھت ہوتی ہے اس طریقے ہر مسین میں گراری ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلائیڈ میں ساپ سلائیڈ نہیں ہے اگدم کے لئے لیکن اس طریقے سے دو دو چار چار آج میں لگانے کے بعد بھی مسین اندر کی طرف فصل نہیں لیتی ہے تو اسی سمسیہ کا سمادان آج کی ویڈیو میں ہم لائکیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو آج میں لگا رکھے ہیں اور اتنے سارے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پولیاں رکھی ہوئی ہے فصل کے لئے مسین اندر کی طرف نہیں لے جا رہی ہے تو اسی سمسیہ کا سمادان آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ آپ کس طریقے سے گیر وقصے کی سیٹنگ کریں کہ مسین جو آپ فصل یہاں پہ رکھو وہ ترنت پر باب سے اندر کی طرف لے جائے اور مسین اچھی طریقے سے اس طریقے سے چلے اور مسین ساپ ستری چل کے ساپ ستری فصل نکالے تو ساتھی اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو یا لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو دبا لینا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سلائیڈ کے اندر یہاں پہ آپ کو ایک گراج نظر آ رہی ہے یہ اس گیر وقصے کی گراج ہے آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہی ہے یہاں سے کھڑکنے ہم شروعات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا جائے گی یہ گیر وقصہ ہے اسٹار والا گیر وقصہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مصین کے نئی مصین اقدم اگر آپ تھریسر مصین کھریدنے کے لئے ہماری نمبروں بھی سمپرکر سکتے ہیں ہم آپ کو اچھی تھریسر مصین ہمارے یہاں سے دلوا کے بھیجیں گے تو ہماری نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں 90011832299 یہ ہماری نمبر ہے ان نمبروں پہ آپ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں ہم آپ کو اچھی کسی مصین دلوا کے بھیجیں گے نیو کنڈیسن کی مصین بینا خرچے والی مصین آپ کو دلائیں گے جنہوں میں سٹار والا آتا ہے کئی میں تھری سٹار والا آتا ہے کئی میں کس طریقہ آتا ہے تو آپ جانتے ہو سبھی ترہی کے گئر وقت جاتے ہیں اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کی مسین اندر کی طرف کم پولیاں لے رہی ہے نا اس طریقے سے جب ہم پسل ڈالتے ہیں تو پسل کو اگر صحیح ڈنگ سے نہیں لے رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ تو میں آپ کو تھوڑا ویڈیو میں دیکھا دیتا ہوں یہاں سے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ایک منٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دیکھا دوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے یہ ویڈیو چل رہا ہے تو آپ کو یہ گراری یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ ستر داتوں کی گراری ہے اس میں جو کاؤنٹنگ کر سکتے ہو آپ اس کے موہ پہ جو داتے لگے ہوئے ہیں ان کو آپ کاؤنٹنگ کر لینا یہ ستر داتوں کی گراری ہے تو آپ کو یہاں پہ تو جو بڑی گراری لگی ہوئی ہے اس کو تو چھوٹی کرنی ہے آپ یہاں پہ سمجھ رہے ہو بڑی چھوٹی کا مطلب کیونکہ اس کو چھوٹی کروگے تو مسین کے ارپیم بڑھ جائیں گے یہاں سے جو پیچھے گالا ہے اس کے ارپیم بڑھ جائیں گے آگے کی مسین کے نہیں پیچھے والی مسین کے ارپیم بڑھ جائیں گے جو پیچھے سے گالا لیتی ہے تو آپ یہاں پہ اس کے دانتیں دیکھ سکتے ہو آپ کو یہ گراری ہے نا جو یا تو 60 کی لگانی ہے یا پھر 65 کی لگانی ہے اتنے داتوں کی گراری آپ کو اس میں لگانی ہے یہ داتوں کو کاؤنٹ کرنا ہے آپ کو ایک لائن کے جیسے ایک لائن کے کاؤنٹ کر لینا آپ تو اس میں ایک لائن اگر 80 ہے تو 70 داتوں کی ہے اور اگر اس سے کم کی ہے تو اس کم داتوں کی ہے تو آپ اس طریقے سے کاؤنٹنگ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے اس کو تو چھوٹی کر دینے ہی اس گراری کو اور یہاں پہ جو گراری لگی ہوئی ہے اس گراری کو آپ کو تھوڑا بڑھا کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ 20 کے یا 25 دانتوں کی گراری لگا دینا اور یہاں پہ 60 یا 65 کی گراری لگا دینا اس کے بعد میں آپ کی مسین ڈبل سپیڈ سے گالا لینے لگ جائے گی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ جیسے کہ آپ یہاں پہ بڑی کروگے اور اس سائیڈ چھوٹی کروگے تو یہ چین ہے نا آپ کی یہ چین جو تھوڑی لیوز ہو جائے گی اگر یہ لیوز ہو جائے گی تو آپ کو گیر وقسے کو آگے پیچھے کرنا ہوگا اگر آپ گیر وقسے کو آگے پیچھے کروگے تو آپ کے جو یہ جوئیٹ ہے یہ نکل جائیں گے تو آپ کو کرنا کیا ہے یہ جوئیٹ ہے نا جو یہ جوئیٹ ہے آپ کو دیکھا دوں اب یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گے جو جوئیٹ ہے تو یہ جو جوئیٹ ہے گیر وقسے کے یہ ایک منٹ ساتھی ہو تھوڑا سسٹم ہل چکا ہے اپنا یہ والے جوئیٹ میں ویڈیو کو سٹوپ کر کے پھر دکھاتا ہوں آپ کو یہ جو جوئنٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ جوئنٹ نکل جائیں گے تو آپ کو زیادہ چین کو اگر لیوز ہو جاتی ہے تو اس چین کی جو کڑیاں ہیں یہ نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ کڑیاں تو یہاں پہ ایک لوگ ہوگا اس لوگ کو کھول کے اس چین کی جو کڑیاں ہے آپ نکال دینا ایک دو کڑی جتنا بھی لیوز ہو اور پھر واپس اس کو لگا دینا اور لگانے کے بعد پھر سے چلانا تو آپ کی مسین کی جو سپیڈ ہے وہ ڈبل ہو جائے گی ڈبل ہی دیکھو آپ یہ جوئنٹ نکل جائیں گے یہاں سے یہ نظر آ رہے ہیں یہاں سے نکل جائیں گے اگر آپ اسے لیوز کر دو گے تو تو اس بات کو آپ اسے دیان رکھنا تو آپ کیا کرنا ہے چین کے جو لوگ ہے اس لوگ کو آپ کھول لینا اور اس میں سے دو یا تین چیار کڑی جتنے بھی لیوز ہو اتنی کڑیاں اس کی نکال دینا اور نکالنے کے بعد میں سے پھر لگا کے چلا لینا تو مسین ساندھار چلنے لگ جائے گے اور پیچھے سے آپ کو دکت نہیں کریں یہ دیکھیں آپ ان داتوں کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو لگے ہوئے ہیں تو یہ چھوٹی گراج لگا رکھے اگدم چھوٹی گراج اس مسین میں اور ادھر والی بڑی لگا رکھے تو مسین کے جو پیچھے کے رپے میں وہ کم ہو رہے ہیں اس ٹائم پہ تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں اور مسین کی جو سپیڈ ہے وہ لے سکتے ہیں کافی بڑیا اور آپ کو بتاؤں ساتھیوں یہ ایک منٹ یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے لگا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گراج لگم کس طریقے سے نکالیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا یہ جو چابی ہے اس چابی کو آپ کو باہر کرنا ہے جیسے یہاں سے پلاس سے یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو باہر کر لینا اور اس کو نکال کے یہاں پہ پھر واپس اس چابی کو اسی جگہ پہ واپس ٹھوک دینا تو یہ ٹائنٹ ہو جائے گی اور آپ کی یہ گراجی بھی باہر نہیں نکلے گی اور آپ کی جو مسین کے رپے میں پیچھے والے وہ بڑھ جائیں گے تو آپ کی مسین ساندار طریقے سے پسل اندر لینے لگ جائے گی اگر پھر بھی کوئی سمسیہ رہتی ہے مسین میں پسل لینے میں تو آپ ہماری نمبروں پر ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں ہماری نورمل فیس ہے وہ فیس آپ ہمیں دیکھیں آپ کی جو بھی سمسیہ ہوگی اس کا سمادانہ ہم کر دیں گے تو ساتھیوں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ ووکس کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لینا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو ہم ساتھیوں تب تک آپ ہمیں دیجیا گیا جائے ہند